دوستو ہریانہ میں لوگ ڈاؤن بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا تو یہاں پہ ہمیں ایک ریپورٹ دیکھ لیتے ہیں یہ نیوز میں آیا ہوا ہے کہ جو تیتیس دن میں قریب تین لاکھ نئی مریض ملے ہیں ہریانہ میں اور اس سے پہلے جو تین لاکھ تھے وہ قریب ایک سال میں پورے ہریانہ میں ملے تھے تو ٹوٹل جو یہاں پہ کرونا پوزیٹیو کا جو آکڑا ہے قریب چھین لاکھ یہاں پہ چھین لاکھ سے زیادہ ہریانہ میں ہو چکا ہے سات مئی کو چھین لاکھ سے زیادہ ایکٹیو کیس تھے جو ہریانہ میں ہو کے یہاں پہ چھین لاکھ سے زیادہ ہو چکے ہیں جن میں سے قریب قریب ایک لاکھ پندرہ جار فلال ایکٹیو کیس ہیں باقی سب ٹھیک ہو چکے ہیں جو ڈیتھ ریٹ ہے یہاں پہ اسی پرسنٹ لگ بگ ہریانہ میں ہے اس ٹیم اور اس کے علاوہ دوستو یہاں پہ جو مین ہے ایکٹیو مریض ہے جو لگ بگ یہاں پہ قریب ساتھ سو باون گناہ پورے ہریانہ میں بڑھ چکے ہیں ہریانہ میں کل سنکرمیتوں کا آکڑا چھے لاکھ کے پار ہو چکا ہے پچھلے تیتیس دنوں میں آکڑے کافی زیادہ ہیوی ہوئے ہیں انہی دنوں میں تین لاکھ لوگ سنکرمیت ہوئے ہیں جبکہ اس سے پہلے تین لاکھ جو مریض ہوئے تھے وہ قریب 384 دن لگ بگ ایک سال میں جا کے ہوئے تھے ان تیتیس دنوں میں جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ اسی پرسنٹ بڑھا ہے اور اس کے علاوہ جب تین لاکھ جو پوزیٹیو ہوئے ہیں ایکٹیو مریضوں کی شنکھیا شرف تیرہ ہزار آٹھ سو انہتیس تھی جو پہلے تین لاکھ مریض تھے اس میں جو ایکٹیو مریض تھی تیرہ ہزار آٹھ سو انہتیس تھے جو اب اس ٹائم میں فیلال ایک لاکھ سترہ ہزار آٹھ سو پینتیس ہیں چھے لاکھ میں سے باقی جب ٹھیک ہو چکے ہیں اور جو فیلال وہیں پردیش میں چوبیس گھنٹے میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں پندر آزار ایک سو باتیس جو ہے نئے مریض ملے ہیں اس کے بعد کل مریضوں کا جو آکڑا ہے یہاں پہ 6,4,371 ہو چکا ہے جبکہ 174 مریضوں کی ایک دن میں یہاں پہ ڈیتھ ہوئی ہے اور کرونا سیراجہ میں 5750 لوگوں کی جان ٹوٹل جا چکی ہے حالانکہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ پردیش میں کرونا سے پرتے دن سویست ہونے والے کی چنکھہ ہے جو کافی زیادہ بڑھ رہی ہے 14,366 مریضوں نے کرونا کو ہرائیا ہے یہ ایک دن کی بات ہے حریانہ میں سنیوار کو قریب 14,366 مریضوں نے ایک دن میں کرونا کو ہرائیا ہے اب سواست ہونے والے جو لوگ ہیں وہ 4,87,86 ہو چکے ہیں اب گاؤں کی طرف سے ایک پہل ہے دوستو یہاں پہ کرونا سنکرمن سے گاؤں کو سرکشید رکھنے کے لیے حریانہ سرکار نے گاؤں میں ایک 8,000 ملٹی سپلینڈری ٹیموں کا گٹھن ہوگا یہ ٹیمیں گاؤں میں دور ٹو دور سکریننگ کریں گی دھرمسالہ سرکاری سکول آئیوز کے اندر آئیسولیٹ سینٹر بنائے جائیں گے یہ نردیش جو ہریانہ سرکار کے جو مکہ منتری ہے منولال کھٹر جی نے سنیوار کو دیئے ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ٹرینی ڈاکٹر کے نیتریتوں میں آسا وی آنگن باری ورکر سہیت 8,000 ملٹی سپلینڈری ٹیموں کا گٹھن ہوگا سکریننگ کیمپ میں لگ بک 60 لاک پریواروں کا پرتیک سدہ سے کوئر ٹیسٹ ٹریک کو ٹریٹ کیا جائے گا ہر گاؤں میں کوویڈ آئیسولیشن سینٹر بنانے کی پوری یوجنا ہے بیوانی کی طرف سے ایک نیوز آئی ہے دوستو یہاں پہ کرونا کی دوسری لہر نے سہری نے گاؤں میں بھی کافی پریشان کیا ہے موڈال گاؤں میں ایک سبتہ میں 25 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے یہ مماری آگے نہ پھیلے اس لیے موڈال گاؤں کی جو پنچائت اس نے وہاں پہ سیلف لوگ ڈاؤن لگایا ہے گاؤں میں کسی بھاری ویکتی کا یہاں پہ پرویش بند کر دیا گیا ہے وہاں پہ جو گاؤں میں 24 گھنٹے جو دوائی کی دکانے ہیں 24 گھنٹے کھلی رہیں گی اور جو دود کی اور راسن کی دکانے ہیں وہ 3-3 گھنٹے یہاں پہ کھلیں گی اور اس کے علاوہ دوستو یہاں پہ پانی پت میں بھی ایک نیوز ہے یہ ایک تصویر دکھائی گئی ہے یہاں پہ جو پالکہ بجار میں ایک ویکسین ایک سینٹر بنایا گیا تھا جس میں ایک دم سے جو اتنی بھیڑ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے ہی زیادہ بیماری ہو اور لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں اس میں زیادہ سنکرون فہن لگی پورے پورے چانسے چار سو باسٹ جو ہے پانی پت میں نئے امریز ملے ہیں سنیوار کو دس کی ڈیتھ ہوئی ہے اور پچیز زار ایک سو چورانمہ جو ہے یہاں پہ کول کیس ہوئے ہیں گاؤں میں ٹھیکری پہنڈے کی کمان دی گئی ہے یو آؤ کو پانی پت جلے میں سنیوار کو کرونا کے چار سو باسٹ نئے کیس ملے ہیں تین سو پچیس نے کرونا کو ہرائیا ہے جس میں سہری ویدائک پر مود بیج ہے جو ان کی بھابی سمیت کل یہاں پہ دس مریض کی جو ہے یہاں پہ ڈیتھ ہوئی ہے یہاں پہ جو ٹوٹل کیس ہوئے ہیں دوستو اس میں سبی کے لیے جاننا آپ کے لیے ضرور ہے کہ سرکاری فائلوں میں جو درج کرونا سے ہونے والے موتوں کے جو آکڑے ہیں وہ حقیقت سے کافی زیادہ ہیں بھابی بھاگ نے موتوں کے جو آکڑے ہیں قسطوں میں جاری کیے ہیں آٹھ دن میں کوویڈ پروٹوکول سے یہاں پہ 155 لوگوں کے جو ہیں داس سزکار کیے گئے ہیں پرساسن نے یہاں پہ شرف 64 جو ہیں ڈیتھ دکھائی ہیں تو پرساسن کی طرف سے کافی اس میں دوستو یہاں پہ آکڑا جو ہے الگ سے دکھائی دیتا ہے نیوز پیپر میں الگ دکھاتے ہیں اور جو لائیو چینل ہے وہاں پہ بلکل کم دکھائے جاتے ہیں 64 میں 15 موتے اپریل میں انہیں کی دکھائی گئی ہیں سواستوی باقی دکھاریوں کہنا ہے کہ باہر کے لوگ ہیں جو ان کی ڈیتھ یہاں پہ نہیں دکھائی جا سکتی پوری ڈیٹیل آنے میں کئی دل لگ جاتے ہیں ادھر کورونا کا پرباہ گاؤں میں کم کرنے کے لیے وہاں کے یو آنے ٹھیکری پیرے کی جمہداری سنبھال لی ہے جو موت کے جو آکڑے ہیں دوستو یہاں پہ دکھائے گئے ہیں جو ایک مئی کو یہاں پہ 16 کوویڈ پروٹوکول سے جو 10 سکار ہوئے تھے ویواغ نے یہاں پہ 10 دکھائے ہیں دو مئی کو 18 ہوئے تھے ویواغ میں 7 دکھائے گئے ہیں 3 مئی کو 16 یہاں پہ 8 دکھائے گئے ہیں یہیں پوری ڈیٹیل دوستو یہاں پہ دکھائی گئی ہے 8 مئی تک کا یہ ریکوڈ ہے یہاں پہ جو بھاگ میں دکھائی گئی ہیں وہ یہ ہیں اور جو ایکچول میں جو ڈیٹھ ہوئے جن کے داس انسکار ہوئے ہیں وہ یہاں پہ یہ ڈیٹھ دکھائی گئی ہیں جو ایکٹیو کیس 6000 کے پار ہیں دوستو یہاں پہ کل کیس ہے 25144 میں جو پانی پت میں ہے ایکٹیو کیس 6000 کے زیادہ پار ہو چکے ہیں اس میں 808 مریض ہے جو زیادہ کم بھی رہے ہیں اب تک 18449 کیسوں کی یہاں پہ ریکووری ہوئے ہیں سنیوار کو پانی پت میں 1447 جو ہیں سیمپل لیے گئے ہیں کل موتوں کو آکڑا سواشتی بھاگ کے انصار 314 ہوا ہے پورے پانی پت میں اب تک صرف 314 موت یہاں پہ دکھائی گئی ہیں پریشانی ہے جو دوستو یہاں پہ بڑی ہے خالی آکسیجن سلینڈر یہاں پہ نہیں مل رہے ہیں پانی پت میں کئی جگہ ہے جو خالی جو آکسیجن سلینڈر ہے وہاں پہ فیل کر کے دے رہے ہیں لیکن سب سے زیادہ پروبلم ہے آکسیجن سلینڈر ہے جو خالی نہیں مل رہے ہیں جلا پرساسن نے سیر کے 6 سینٹروں پر آکسیجن ریفل کرنے کی سویدہ تو دی ہے لیکن اس کے باوجود سب سے بڑی سمجھ سا ہے خالی سلینڈر کی پانی پت میں جو یہاں پہ دکھائے گئے ہیں دوستو آپ اس کا سکرین سوٹ بھی لے سکتے ہیں پانی پت میں اگر کسی کو بھی آکسیجن سے ریلیٹڈ کوئی بھی سمجھ سا ہے تو آپ ان جگہ پہ جا کے اپنا جو ہے آکسیجن سلینڈر ریفل کروا سکتے ہیں یہاں پہ جو موبائل امبر سمیت پوری جانکاری دی گئی ہے یہاں پہ ان سبھی جگہ پہ آکسیجن سلینڈر پانی پت میں ابھی ریفل ہو رہے ہیں تو دوستو جو نیوز یہ دکھائی گئی ہے ان کے کوڈنگ ہریانہ میں جو ہے لوگ ڈاؤن بڑھنے کے چانچ ہیں سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ اپنا صحت کا پورا دھیان رکھے پریوار کا بچوں کا اپنے بجرگوں کا پورا دھیان رکھے لوگ ڈاؤن بڑھنے کے چانچ اس لیے ہیں کیونکہ زیادہ کیس یہاں پانی پت میں اور پورے ہریانہ میں زیادہ کیس مل رہے ہیں دوستو اگر لوگ ڈاؤن کھل بھی گیا تو 50% جو capability ہے اس کے کوڈنگ یہاں پہ کھلے گا اور کوئی بھی نئی update ہوگی دوستو آپ کو میرے چینل پہ سب سے پہلے دی جائے گی تو میرے یوٹیوب چینل سے بنے رہے دوستو سبسکرائب کر لیں سبھی جانکاری آپ کو میرے چینل پہ ملتی رہے گی دھنیواد